ہنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رینٹرنٹوں میں پاکستانی کومنٹی کا مقبول نیو چینل دا آوامی نظیر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کسٹم کے انفارمر فضل کے اغوا اور قتل کے سنگین واردات میں ملوث ایک اور مرکزی ملزم عثمان غنی عرف میجر عرف علی کی گرفتاری پر اور ملک بر میں ایف آئیے کا جو ہے ڈالروں کی مسنوعی قلت کے خلاف جاری آپریشن پر بھی بات کریں گے اور مردان کے قیمتی علاقے شیخ ملتون ٹاؤن میں پولیس افسروں کے بنگلوں پر بات کریں گے کہ کروڑوں کے بنگلوں کے مالک پولیس افسران کس طرح سے بننے میں کامیاب ہو گئے اور پروگرام میں ہم یہ بھی بات کریں گے کس طریقے سے سنگھ کے روٹیشن پالیسی کے زد میں آنے والے پانچ ڈی آئی جیز کو روکنے کے معاملے میں سن حکومت اور خود وفاق میں جو ہے ایک سر جنگ چھڑ جانے کی اطلاع ملی ہے اب ہم بازابتہ اپنے پروگرام کی شروعات جو ہے پولیس کے اس متنازع پرموشن بوٹ کے غزبناک نا انصافیوں کے عجب فیصلوں سے کرتے ہیں جن فیصلوں کے نتیجے میں ایک جوالہ مکی جو ہے وہ سنگھ پولیس میں پھڑ چکی ہے اور اس جوالہ مکی کے نتیجے میں ہی جو ہے سنگھ کے چیف سیکیٹری اور خود سنگھ پولیس کے سربراہ کو جو ہے سنگھ کے وزیرعالہ کی جانب سے جو ہے کہ ڈسپلیجر ملا ہے یعنی کہ ڈسپلیجر کا مطلب یہ ہے کہ سنگھ کے وزیرعالہ نے جو ہے ان دونوں افسروں کی کارکردگی پر جو ہے ناپسندیدی کا اظہار کیا ہے یہ ایک ڈپلومیٹک وے میں ایک بہت بڑی پنشمنٹ ہے یعنی کہ کسی کو اگر ڈسپلیجر مل جاتا ہے اس کے بڑے بوس کی جانب سے تو پھر اخلاقی اور قانونی لحاظ سے ان افسروں کا اپنے بوس کے چین اف کمان میں رینے کا کوئی اخلاقی اور قانونی جواز باقی نہیں رہتا لیکن اس ڈسپلیجر کو بھی جو ہے وہ مزات اس وقت سمجھا جا رہا ہے بلکہ اس کی طریقے سے تردید کی جاری ہے کہ انہیں کوئی ڈسپلیجر نہیں ملا ہے ناظرین آج کا جو ہمارا یہ پروگرام تھا یہ میں صرف وضاحت کرنے کے لیے پروگرام کرنا چاہ رہا تھا لیکن کہ وضاحت کرنا میرے مزاج میں شامل نہیں ہے میں نے کبھی بھی جب میں پرنٹ میڈیا میں تھا اس وقت بھی میں اپنی خبروں پر جو ہے میں سٹین لیا کرتا تھا کبھی اپنے خبروں پر میں یوٹرن نہیں لیا کرتا تھا کبھی وضاحت جاری کرنے کی میں نے زیمت یا تکلیف گوارا نہیں کیا لیکن یہاں صورتحال اس وقت سن پولیس کی بہت ہی ابتر ہو چکی ہے کہ حیجانی کیفیت جو ہے وہ اس وقت سن پولیس میں تاری ہے ایک اطلاع جو ہمارے نمائندے ہمراض راہی کے ذریعے مجھ تک پہنچی ہے یہ جو اس وقت سن پولیس کے سربراہ اور خود سن کے چیف منسٹر کے درمیان ایک بار پر اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں جس کی بنیادی وجہ جو ہے خود چیف منسٹر کے پی اے سو فرخ بشیر کے ساتھ پرموشن بورڈ میں ہونے والی زیادتی ہے اب وہ زیادتی کا ذمہ وار نہ تو میں ہوں اور نہ ہی میرا چینل ہے لیکن اس کے باوجود انگلیاں جو ہے وہ سن پولیس کی جانب سے جو ہے میری جانب اٹھ رہی ہے کہ میری بریکنگ نیوز اور میری خبروں اور میری شرع انگیزیوں کی وجہ سے جو ہے سن پولیس کے سربراہ اور خود جو ہے سن حکومت یعنی کہ وزیر اللہ کے درمیان ایک بار پر اختلافات جو ہے وہ شدت اختیار کر گئے ہیں تو میں اب یہاں وضاحت کرنا ضروری خیال کرتا ہوں کہ یہ دور جو ہے یہ کوئی آہ میر جعفر یا میر صادق کا دور نہیں ہے کہ جس دور میں جو ہے سات پردوں کے پیچھے چپ کے جو ہے وہ سادشیں ہوا کرتی تھی اور جس کے خلاف سادش ہوتی تھی انہیں کانوں کان بھی خبر نہیں کرتی ہوتی ہوا کرتی تھی کہ یہ دوریں کہاں سے رائی جاتی ہے اور جو اس کے خلاف اس وقت جو کام ہو رہا ہے جو جال بنا جا رہا ہے اس کو بننے والا کون ہے تو اس وقت تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہائیڈ ہو جاتی تھی چپ جاتی تھی کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ تیر کہاں سے چلا ہے لیکن اب یہ جو موجودہ دور ہے یہ بڑا ٹرانسپیننڈ دور ہے چیزیں نہیں چپتی ہیں چیزیں کہیں نہ کہیں سے آگے بڑھ جاتی ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ تیر چلانے والا کون ہے تو اب جو پرموشن بورڈ میں جو کچھ ہوا پرموشن بورڈ میں نہ تو میں ماں موجود تھا نہیں میرا کوئی نمائندہ خصوصی وہاں موجود تھا کہ وہاں پر کیا ہوا ظاہر ہے بورڈ میں جو ہے وہ چاروں صوبوں کے چیف سیکٹری تھے اور پولیس کے آئی جی صاحبان تھے اور دوسرے ڈی ایم جی گروپ کے افسران تھے کچھ ایم پی اے بھی تھے اور کچھ جو ہے وہ چیئرمن جو تھے وہ پبلک اس کے جو ہے کمیشن کے چیئرمن وہ بھی موجود تھے زائد سعید صاحب تو اب ظاہر ہے کہ وہاں جو کچھ بھی ہوا اس کا چشندید گوا میں نہیں بہت سارے لوگ چشندید گوا ہے تو کہیں نہ کہیں سے اطلاع جو ہے وہ متاثرہ جو لوگ ہیں یعنی سن کے جو چار افسروں کے ساتھ جو ایک ریکارڈ زیادتی جس کو میں بار بار کہتا ہوں کہ غضبناک نائنصافیوں کے جو عجب فیصلے ہوئے ہیں جس سے یہ چار افسران جو متاثر ہوئے ہیں ڈی آئی جی جاوید عالموڈو جو کہ سن سے تھے لیکن اس وقت جو ہے سن پولیس ہی کی زیادتی ستنگ آ کر وہ بلوچستان فرار ہو گئے تھے اور وہاں پر اس وقت قلات کے ڈی آئی جی ہیں اس طرح سے منیر شیخ نے بھی جان چھوڑا ہی وہ ایف آئیے چلے گئے تھے وہ بھی سن پولیس سے بھاگے تھے وہ متاثر ہوئے ہیں منیر شیخ متاثر ہوئے ہیں ڈاکٹر محمد فاروق خود جو ایس ایس پی ہیں سجاول سے بھاگ گئے تھے خود اس وقت ایف آئیے منہ نے پناہ لیے وہ متاثر ہوئے خود چیف منشٹر کے پی ایس او پر روح پشیر متاثر ہوئے ہیں ان چاروں کا ریکارڈ کلین ہے ایس ای آر کے حوالے سے اور خود مختلف ایجنسیوں کی ریپورٹ ہوتی ہیں ان افسروں سے متعلق ان سے متعلق کوئی ایسی ایڈورس ریپورٹ نہیں تھی ایس ای آر گندہ نہیں تھا کہ جس کی بنیاد پر جو ہے وہ انہیں جو ہے پرموشن کے لیے جو ہے نا اہل کرا دیا جائے یعنی انہیں ڈیفر کر دیا ہے اس کا کوئی اخلاقی قانونی جواز نہیں تھی لیکن اس کے باوجود جو ہے ان چاروں کو جو ہے پرموشن کی دوڑ سے آؤٹ کر دیا ہے سوال تو بنتا ہے آخر وجہ کیا ہے اس کی اب اس کی وجہ ہے کہ چاروں کے چاروں جو ہے ان کے ای سی آر جو ہے موجودہ سندھ پولیس کے آئیی میں نہیں لکھے یعنی کہ جہاں جہاں ان کی سرویس تھی فاروق بشیر کی جو ای سی آر ہے خود چیف مینیشٹر ہاؤس میں لکھی گئی تھی ڈیکٹر فاروق کی جو ای سی آر تھی جہاں ان کی آخری پوسٹنگ تھی وہ تھی انٹی انکروچمنٹ سیل میں ان کی ای ف آئی آر جو ہے ای سی آر جو ہے وہ ان کے جو میمبر سینئر جو بورٹ کے میمبر تھے انہوں نے لکھی تھی اور اس کو کاؤنٹر سینٹ جو ہے وہ چیف سیکٹی سننے کے یہی حال جو ہے جاوید عالم اوڈو کا تھا اور منیر شیخ کا بھی تھا تو ای سی آر تو ان کے کلیر تھے اور ان کی باقی کوئی ریپورٹنگ تو ان کا پھر پرموشن کیوں نہیں ہوا یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ میرا جرم تو کچھ اور تھا وہ میری سزا کوئی اور ہے بات تو بنتی ہے لیکن اب اسی سلسلے میں جب چیف منسٹر نے بلوایا اب تحقیقات کی تو بات سامنے کھل کے آگئی بھی کہ یہ بورڈ میں کس نے کیا رنگ دکھا ہے جب انگلیاں ان کی طرف اٹھی تو اس کے بعد یہ ایک دماغہ ہوا جوالہ مکی پھٹتی اور پھر اس جوالہ مکی کے نتیجے میں ڈسپلیجر ایشو ہوتا ہے یہ اطلاع ہے خود چیف سیکٹری کو بھی اور خود سندھ پولیس کے سربراہ کو بھی چیف سیکٹری پر الزام میں کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے ایک سبارینیٹ یعنی کے گریڈ بائیس کے آئی جی نے جو ہے وہ ایک اختیارات کا میسیوس کیا اور آپ اس پر بھز بے روایت تماشائی بن رہے ہیں اس وجہ سے انہیں بھی ڈسپلیجر دیا گیا ہے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے اس کے برقس جن لوگوں کو جو ہے ترقی کے لیے اہل قرار دیا گیا ہے جس میں عبدالسلام شیخ کا بھی نام ہے عبدالسلام شیخ حدر آباد میرے چکے ان سے مطالق ایجنسیوں کی ایڈورس ریپورٹے ہیں کہ پھلیلی حدر آباد میں جوے کا سٹے کا بہت بڑھڑا ہے مبینہ طور پر وہاں سے دو کروڑ کا وظیفہ انہیں ملتا ہے دوسری لینڈ گریبنگ الگ ہے اتنی ایڈورس ریپورٹے کے باوجود جو ہے چونکہ وہ ان کے گڑ بک میں تھے تو ان کو سو گناہ ماف تھے ان کو جو ہے وہ پرموشن کے لیے موضوع قرار دے دیا گیا یہی حال جو ہے دوسرے ان کے لڑ لے چاہیتے مقدس حدر کا ہے کہ ان کے ماتے پر تو انتظار قتل کیس کا جو ہے وہ جھومر جو ہے وہ جگمگا رہا ہے رسوائی کا بدنامی کا لیکن اس کے باوجود اس کی جگمگاہ جو ہے وہ آئی جی موصوف کو نظر نہیں اور ان نے جو ہے وہ ان کو پرموٹ کر دیا حالیٰ کہ جو بلال گنمینتا ان کا وہ قتل کیس میں کالکوٹری میں ہیں دوسرے تین افسروں کے ساتھ انہی کا ایک بھائی جو ہے کانسٹوال خاور اس وقتی جو ہے وہ مقدس حیدر کے جو ہے پی ایسو کیسے سے کام کر رہے ہیں تو انہیں جو ہے خود قابل احترام آئی جی سن نے پرموشن کے لیے موضوع قرار دیا پھر انہیت اٹھے گی نا سوالات تو پیدا ہوں گے نا کہ ان کو آپ نے محض لائیکنگ کی بنیاد پر جو ہے ان کو پرموٹ کر دیا اور ان چاروں کا ریکارڈ کلین تھا کلیر تھا جو کہ اہل تے پرموشن کے لیے ان کو جو ہے وہ آپ نے محض اپنی عداوت میں اپنی ڈس لائیکنگ کی بنیاد پر جو ہے وہ آپ نے ان پر پرموشن کے دروازے بند کر دیئے پہ پہلے بھی پروگرام میں کہہ چکا تھا خاص طورت فرر بشیر کے ساتھ جو ناانصافی ہے ان کے ساتھ نہیں بلکہ ان کے بوس کے ساتھ ناانصافی اور ان کا بوس کوئی اور نہیں خود صوبے کا وزیر اعلی ہے اور اس پر پھر وزیر اعلی کا مشتعل ہو کر جو ہے وہ ڈس پلیجر جاری کرنا ایک فطری عمر ہے اور ایسا ہوننا چاہیے تھا جو انہوں نے اپنے اختیارات کا استعمال کیا اس لیے کہ دونوں جانبوں سنجھے ہیں وہ اختیارات کا استعمال اب یہ جو اختیارات خود آئی جی نے استعمال کیے یہ سوابیلی بھی اختیاراتیں جو کہ صرف اس پر پرائم منسٹر کو آئین اور قانون کے مطابق دیئے گئے ہیں وہ جسے چاہے جو ہے وہ پرموڈ کرے چاہے کسی کا ریکارڈ کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو یہ آئی جی یہ آئی جی کا استقاق نہیں ہے گریڈ بائیس کے معمولی افسر کا استقاق نہیں ہے یہ استقاق جو ہے عوامی نمائندے کا ہے یعنی پرائم منسٹر کا ہے بائیس کروڑ عوام کے جو پرائم منسٹر ان کو یہ اختیارے کو کسی کو بھی چاہے ہو سریک کر سکتے یہ ملک کا آئین اور قانون ہے لیکن بدقسمتی سے پرائم منسٹر کے اختیارات جو ہے نا خود بورڈ کے گریڈ بائیس کے معمولی افسروں نے اپنی خواہشات کی اور اپنی انا کی تسکیم کی انہیں اختیارات کا استعمال کیا وہ جس کے نتیجے میں جوالہ مکی کا پھٹنا یقین تھا اب اپنے اس ناکامی کا ملوہ مجھ پر یا میرے چینل پر گرانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا جو ڈس پریجر آپ کو مل چکا ہے وہ واپس نہیں ہوگا جو آپ کی جھڑپ ہو چکی ہے وہ دوستی میں تبدیل نہیں ہوگی جو دلوں میں رنجشیں پیدا ہو چکی ہے وہ میرے اوپر اپنا ملوہ گرانے سے نہیں ہوگا میٹنگ ہوئی ہے کہتے ہیں کہ سندھ پولیس کے سربراہ کی اپنی کچن کیبنٹ میں دو چار جو ڈی آئی جی اور اسیس بی وہاں میرے بارے میں ڈسکس ہوا میرے چینل کے بارے میں کہ اس کو کیسے روکا جائے کیسا دوبارہ سے اس کا دلہ گونٹنے کی کوشش کی جائے اس قسم کے فیصلے ان کے جو اورستو اور سکرات اور بکرات جو ان کے مشیر خاص ہیں انہوں نے دینے کی کوشش کی لیکن اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا میں اب آئی جی سندھ صاحب آپ کی توجہ کے لیے آپ غور سے سنیں کہ کیا ہوا کہاں سے باتیں آؤٹ ہوئی کہاں سے باتیں لیک ہوئی ہیں خطرے کی جو الارم ہے وہ یہ ہے کہ ایف آئی اے کے جو ڈی جی ہیں ٹیریکٹر جنرل ایف آئی اے ہیں میں نام نہیں لے رہا ہوں وہ آئے تھے جمعہ والے روز سی ایم ہاؤس کراچھی میں ان کی ون ٹو ون ملاقات جو ہے خود سندھ کے وزیر اعلی مرادلی شاہ سے بھی ہوئی اور خود ان کے جو پی اے سو ہیں ایس ایس پی پر روح بشیر سے ہی ون ٹو ون ملاقات ہوئی کوئی پینتالیس منٹ تک جو ہے کہتے ہیں کہ ڈی جی ایف آئی اے وہاں پر رہے کیوں رہے کیوں آئے اچانک اب یہ سوچنا اور کرنا آپ کا کام ہے جس کے بعد ڈسپلی جر آپ کو ملتا ہے کیوں ملتا ہے یہ سہرہ سوچنگ آپ کی بات اور کون آپ کی جگہ پر آنے کا خواہش مند یہ بھی آپ کو مجھ سے زیادہ معلوم ہے اور میں یہ اپنے پروگرام میں ذکر کر چکا تھا کہ آپ کا اور اب آباسی صاحب کا جا ہے اور رازی نامہ جا ہے وہ ایڈی خواجہ صاحب کروا چکے ہیں پرموشن بورڈ کے اجلاسوں کے دوران خبر میں دے دی لیکن بات یہ ہے کہ وہ رازی نامہ نہیں ہوا وہ جو رنجشتی وہ اطلاع یہ کہ ختم نہیں ہو سکی جس کا زندہ ثبوت جو ہے خود ڈی جی ایف آئی اے کا جو ہے جمعے والے روز جو ہے سی ایم آہوس آ کر جو ہے خود سی ایم سے اور ان کے پی ایس او سے ون ٹو ون جو ہے ملاقات کا ظاہر ملاقات میں انہوں نے کیا کہا ہوگا وہی رویدات سنائی ہوگی بورڈ کی جو وہاں پر ہوا تھا اور اس رویدات کے نتیجے میں جو پھر ڈیسپلیجر جاری ہوا وہ ایک فطری عمر تھا اور اس سے اب آپ متاثر ہوئے اور آپ اس کا ذمہوار مجھے ٹھہرا رہے ہیں کہ میری خبریں جو ہے وہ غلط فیمیا پیدا کر رہی ہیں آپ کے اور سی ایم کے درمیان تو ایسی کوئی بات نہیں ہے میری کسی سے کوئی اداوت آپ سے کوئی مخالفت نہیں ہے نہ کسی کو میں فیور کرتا ہوں نہ مخالفت کرتا ہوں جو خبر آتی ہے پوری کے پوری دیانتداری کے ساتھ جو ہے میں ویورز کو خبر آگے پہنچاتا ہوں میری کوئی مخالفت نہیں ہے نہ کسی سے ہوا ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کے اختیارات ہیں اس کی حفاظت کریں اختیارات جو ہے وہ امانت ہوتی ہے تنظیر پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانے پڑھوں جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبکرائنگ چاہتے ہیں کہ حق اس لیے جاری سرکرائنگ چینل سبکرائب بھی کریں لائک بھی کریں ایک اطلاع یہ بھی ملی ہے ناظرین کہ یہ روٹیشن پالیسی کے تحت سن پولیس کے جو پانچ ڈی آئی جیز جو ہے ریلیونگ لیٹر دے چکے ہیں اب اطلاع یہ ملی کہ سن حکومت جو ہے وہ ان کو روکنے کے لیے سٹینڈ لے رہی ہے معلوم نہیں کہ وہ خط بجواتی ہے کہنے میں وہ حفاغ کوئی نہیں لیکن یہ اطلاع ہے کہ ایک سرجنگ شروع ہونے کا امکان ہے حفاغ ان کو لینا چاہ رہی ہے سن حکومت ان کو فارغ نہیں کرنا چاہتی ہے ان پانچ ڈی آئی جیز کو تو اب یہ پانچ ڈی آئی جی جو ہے وہ اس میں پھس رہے ہیں کہ اگر وہ عمل درامت نہیں کرتے تو وہ شوقاس نوٹس نہ جاری اور ان کو کوئی ڈسیبنی ایکٹیپیٹ کوئی مزید نقصان نہ پہنچے یہ ایک صدرت تعلی اس وقت چل رہی ہے چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانے میں نے جو ہماری بریکنگ نوی شروع کی تھی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ کسٹم کے جو انفارمرت فضل کے اغوا کے ایک اور مرکزی ملزم جو ہے وہ اسمان غنی اور افمیجر علی کی گرفتاری جو ہے خیبر پخلوں میں خواسے ہوئے ہیں ان کی گرفتاری کے بعد جو ہے تفتیش کا پورا دائرہ جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہوا نظر آرہ اور اب جو ہے سارا کا سارا ملبا جو ہے خود اسمان غنی اور فوزیا پر پھینکا جا رہے ہیں اس لئے کے اس مقدمے سے معلوم یہ ہے کہ وہ وحید کاکر اور خود سچل اٹھانے کے موطلے سچوہ حارون قرائی کو کلین چٹ دینے کی کوشش کی جاری ہے اس لئے کہ حارون قرائی کو جو ہے خود جو ہے ادنان رفیق صدقی کی مکمل سپورٹ حاصل مبین تو وہ انہیں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کسی حد تک وہ بچانے میں انہیں کامیاب ہو جائیں گا اور وہی حال جو ہے وحید کاکر کا ہے وحید کاکر جو ہے وہ اس چھالیا کا آنر تھا جس چھالیا کو کشتم کے ہاتھ و چھاپے کے ذریعے پکڑوانے کی نتیجے میں جو ہے اس فضل کو افوا کر کے قتل کروا ہے کہ اس میں پولیس موبائل بھی استعمال ہوتی اب دیکھنا یہ کہ سیڈیڈی کس طریقے سے انسپیکٹر حارون قرائی کو کلین چٹ دینے میں کامیاب ہوتی ہے ناظرین مردان کا جو ہے علاقہ شیخ ملتون انتہائی قیمتی علاقہ ہے اس میں جو ہے ایک اکڑ کی جو قیمت ہے وہ ایک کروڑ اسی لاکھ روپے بتائی جاتی وہاں پر جو ہے خود پشاور تھانے کا ایسو چو جو ہے مٹرا کے جو ایسو چو ہے انسپیکٹر تیمور سلیم جو کہ خود پرائم منسٹر سیکیٹریٹ کے ایک بڑے بیروکریٹ کے بتیجے بتایا جاتے ہیں چند سال کی سرویس سے لیکن وہ بھی جو ہے وہ ایک اکڑ آرازی جو ایک کروڑ سیلا کی وہ خریدنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور وہاں پر اب ایک آلی شان بنگلہ تعمیر کیا جا رہا ہے جس پر کہتے ہیں کہ سات آٹھ کو کے مزید خرچ ہوں گے اب آپ اندازہ لگائیں ہیں کہ یہ اتنی رقم آخر آئی تو کہاں سے آئی ظاہر ہے کہ اب نیب نے پہلے اطلاع ملے لیکن انکواری شروع کر دی ہے خبر پرائم منسٹر کا کہ تمام ایسو چوز کے خلاف کہ وہ حیثیت سے زائد زندگی کیسے گزارے اب یہاں پر جو ہے یہ خود انسپیکٹر تیمور سلیم کے علاوہ جو ہے ایس پی ایف آئی اے رعوف خان کا بھی بنگلہ ہے ڈی ایس پی مردان سٹی سرکل جو ہے انام جان کا بھی بنگلہ ہے مقدم خان کا بنگلہ ہے اور تھانا سٹی مردان جو ہے انسپیکٹر عاشق حسین کا بنگلہ ہے امید ہے کہ جو ہے نیب والے جو ہیں وہ ان کے خلاف بھی تحقیقات شروع کر دیں گے اب آخری خبر جو ہے میڈیا کی بیعیسی سے متعلق کہ اتنا بڑا واقعہ جو ہے سرائع علمگی زلہ گجرات میں ہوا بیریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاس کے بانجی ملک بلال کے نام سے ایک میٹرو سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کا وہ تعمیر کا سلسلہ شروع ہے اور آج جو ہے وہ جو وہاں گاؤں ہیں چوہا گاؤں جہاں پر یہ تعمیر ہو رہا تھا اس گاؤں کے مکانات کو جو ہے بلڈورزوں کے ذریعے سے گرانے کا سلسلہ جب شروع ہوا تو مکان کے مالکان جو ہے وہ جمع ہو گئے انہیں مضائمت کی اور ان پر لاتھیوں رنڈوں سے ان پر حملہ کیا جس پر پھر جو ہے دوسری جانب سے بھی جو ہے وہ اس بیریہ ٹاؤن کے ملازمین نے بھی ان پر حملہ کیا اور جس کے انتیجے میں دو افراد حلاق اور دس بارہ کے زخمیوں نے کی طلع ہے بعد آزان جو ہے پھر وہاں پر جو ہے وہ لاشیں لے جا کر جو ہے جی ٹی روڈ پر انہوں نے مظاہرہ کیا روڈ بند کیا اتجاج کیا گرفتاری کا مطالبہ کیا لیکن افسوس کہ اتنا بڑا واقعہ ہوئے میڈیا کی بھی اسی کسی ایک بھی چینل پر جو ہے کوئی ایک منٹ کی خبر نہیں آئی اور نہیں کسی پر میڈیا پر کچھ آئی کہتے ہیں کہ ہم ازادے ازادے لیکن کہاں گئی میڈیا کی ازادی بھیڈیا ٹاؤن کے ہاتھ میڈیا یرغمالی بن چکا ہے ان کی ازادی گروی رکھی گئی ہے یعنی کوئی ازادی نہیں ہے ایک خبر نہیں اتنا بڑا واقعہ ہوا جی ٹی روڈ بلاک ہوا دو افراد حلاق ہوتے ہیں آنسو گرس استعمال ہوتے لیکن کچھ بھی نہیں ہوا کسی میڈیا مین اسٹری میڈیا پر ایک سیکنڈ کی خبر نشر نہیں ہوئے اس سے زیادہ بے حصی پاکستان کی میڈیا کی اور موسیقی